تو گائی آج ہم بات کرنے والا ہے کہ آپ اپنے آرمر کو انچینٹ کر کے کیسے اس کو گوڈ آرمر بنا سکتے ہو اور آج ہم اپنے پورے آرمر کو انچینٹ کریں گے اور اس پر کون کون سے انچینٹمنٹ لگنے والی ہیں اور وہ کیا کا کام کرتی ہے میں سب کو فل ڈیٹیل کا ساتھ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم اپنے ہیلمیٹ کو انچینٹ کرنے والے ہیں تو اچھلی ہیلمیٹ کو انچینٹ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم کو اس کے اوپر انچینٹ بینٹ لگانی ہے مینڈنگ جس سے کہ آپ ایک سپی لے کر کے اس کو ہیل کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں لگانی ہے آپ کو انو بیرگنگ 3 جو اس کی ڈرو بلیٹی کو بڑھاتا اور اس کے بعد میں لگانی ہے آپ کو تھرون ایس تھرڈ اگر جو کوئی موب آپ پر اٹیک کرے گا تو اولٹا اس کو ڈیمیج بھی لگے گا اس کے بعد میں آپ کا پروڈکسنل فورج آپ کو سبھی موب سے پروڈکٹ کرے گا اس کے بعد میں لگانی ہے آپ کو ایک افنیٹی فرسٹ جس سے کہ آپ کی پانی میں ماننگ کرنے کی سپیڈ جو وہ بڑھ جائے گی پھر لگانی ہے آپ کو ریشپی نیشن 3 جس سے کہ آپ کا واتر ٹائم انکریز ہوگا یعنی آپ پانی میں زیادہ ٹائم تک سربائیو کر سکتے ہو تو یہاں پر ہمارا ہیلمیٹ جو وہ فلی انچینٹ ہو چکا تو چلیے آپ کرتے ہیں اپنے چیسٹ پلیٹ کو انچینٹ تو چلیے ان انچینٹ مینڈ بک کو لے لیتے ہیں اور چیسٹ پلیٹ کو بھی اور کرتے ہیں اب اس کو انچینٹ تو سب سے پہلے ہم کو اس کے اوپر انچینٹ مینڈ لگانی ہے مینڈنگ جس سے کہ آپ ایکس بھی لے کر کے اس کو ہیل کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں لگانی ہے آپ کو انبریکنگ 3 جو اس کی دیوروبیلیٹی کو بڑھاتا ہے اور پھر لگانی ہے آپ کو اپنے چیسٹ پلیٹ جو وہ بھی فلی انچینٹ ہو چکی ہے تو چلیے آپ کرتے ہیں اپنی لیگنگز کو انچینٹ تو یہاں پر ہم اپنی کچھ انچینٹ مینڈ بک اور لیگنگز کو لے لیتے ہیں تو چلیے اب اس کو بھی کر لیتے ہیں انچینٹ تو ہم کو جو اس کے اوپر سب سے پہلے انچینٹ مینڈ لگانی ہے وہ ہے مینڈنگ جس سے کہ آپ ایکس پلیٹ کر کے اس کو ہیل کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں لگانی ہے ان بیٹیکنگ 3 جو اس کی دیوروبیلٹی کو بڑھاتا ہے پھر لگانی ہے آپ کو تھرون ایس تھرڈ اگر جو کوئی موب پر اٹیک کرے گا تو اس کو ڈم ایج بھی لگے گا اور اس کے بعد میں لگانی ہے آپ کو پوٹیکشن فورڈ جو آپ کو سبھی موب سے پوٹیکٹ کرے گا تو یہاں پر ہماری لیگنگز جو ہے وہ بھی فلی انچینٹ ہو چکی ہے تو چلیے اب کرتے ہیں اپنے بوٹس کو انچینٹ تو اس کو انچینٹ کرنے کے لیے ہم کو کچھ انچینٹمنٹ بک لے لنے اور یہ نیدھر ایٹ کے بوٹ لے لنے تو چلیے اب اپنے بوٹس کو بھی جو ہم انچینٹ کر لیتے ہیں تو ہم کو جو بوٹس کے اوپر سب سے پہلے انچینٹمنٹ لگانی ہے وہ ہم انڈنگ جس سے کہ آپ ایکس پل کر کے اس کو ہیل کر سکتے ہو اور اس کے بعد میں لگانی ہے آپ کو انبریکنگ 3 جو اس کی دیوروبیلٹی کو بڑھاتا ہے اور اس کے بعد میں لگانی ہے آپ کو تھوڑنا اس تھرڈ اگر جو کوئی موب اپر اٹیک کرے گا تو اس کو ڈیمیج بھی لگے گا اور اس کے بعد میں لگانی ہے آپ کو پوٹیکشن فور جو آپ کو سب ہی موب سے پوٹیکٹ کرے گا اس کے بعد میں لگانی ہے آپ کو فیدر فورنگ فور جس سے کہ آپ ایکسی تین بلوگ کی ہائٹ سے نیچے گرہ گتا اور تب بھی آپ ہرٹ پر بچ جاؤ گے اس کے بعد میں لگانی آپ کو ساول سپیڈ دھر جس سے کہ آپ کی ساول سینڈ پر چلنے کی سپیڈ جو وہ بڑھ جائے گی اور اس کے بعد میں لگانی آپ کو ڈیپت اس ترائیڈ دھر جس سے کہ آپ کی پانی میں تیرنے کی سپیڈ جو وہ بڑھ جائے گی جس سے کہ آپ کافی تیج پانی میں تیر سکتے ہو تو یہاں پر ہمارا نیدر آئیڈ کا جو آرمر ہے وہ فلی انچینٹ ہو چکا ہے وہ بھی پورا کی پورا جس سے کہ اب یہ ہمارا گوڈ آرمار بن چکا جس سے کہ آپ پی بی پی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو تو چلی میں چلدی سے اس کو آپ کو آرمار کو پہن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کیسا لگ رہا ہے اور اتنا پاور فول ہے تو چلی اب اس کو میں پہن لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر جو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کرنا سسکرائب ملتے ہیں کسی نیکسٹ انچینمنٹ کی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے بائی